امران قان کی تکاریر پر پابندی کا حکم معاتل لاہرہائی کورٹ کے جسٹس شمس محمود مرزا نے محفوظ فیصلہ سنا دیا افاقی اکومت سمیت فریقین کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے کاروائی تیرہ مارچ تک ملتفی کر دی معاملہ فرل بینچ کو بھجوا دیا گیا پابندی ہٹتے ہی امران قان نے آج قوم سے خطاب کا اعلان کر دیا پی ٹائی کارخن ملال کی موت کیسے ہوئی اسپطال لے جانے والے کون تھے آئی جی پنجاب نے فیکٹ فائننگ کمیٹی بنا دی جی آئی جی ساتھک ڈوگر اور ایس ایس پی امران قشوف کو تین روز میں ریپورٹ جمع کرانے کا ہوگی کمیٹی پی ٹائی اور پولس میں دساتوں کی وجوہات سمیں سات سوالوں کے جواب تلاش کرے گی دوسری جانب پنجاب حکومت نے لاہور پہ دفعہ 147 کا نفاظ ختم کر دیا میک پن داخلہ پنجاب نے گزرستہ روز چاری کیا گیا نوڈیفکیشن واپس لے لیا کپتان پر ایک اور پرشا کٹ گیا سمان پارک پہ پولس اور کارکنان میں تساتوں کے ایف آئی آر پہ پی ٹائی راہنما فروخ عبیب حسان نیاسی اجاز جوہفری حماد حصر فواز جوہفری اور محمود الرشید بھی نامزد ڈی ایس پی سابر علی کی مدعیت میں مقدمہ تھانہ روئیس کورس میں دھرش کیا گیا دفعہ 144 کے خلاف پر سی دہجت گردی پولس افسران پر حملہ سڑک بلوک کرنے کی دفعات تیریان کیس میں امران خان کی ناہلی کی درخواست سماحت کے لیے مقرر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ 13 مارچ کو گیس کی سماحت کریں گے شہری کی پٹیشنٹ میں ترمیم کی درخواست پر امران خان کو نوٹس جاری لارچر پینچ نے اضافی دستاویزات جمع کرانے کی متفارق درخواست پر ریجسٹر آر آفیس کے اعتراضات بھی ختم کر دیئے سندھ کابینہ کا کچھے میں داکوں کے خلاف آپریشن کرنے کا فیصلہ سندھ پنجاب اور بولوجستان کی پولیس کے ساتھ رینجرز اور فوج بھی آپریشن میں حصہ لے گی سبائی کابینہ نے ملٹری گریڈ کا سلحہ خریدنے کے لیے دو اشاریہ سات ارب روپے کی منظوری بھی دے دی وزیراعلا مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ یہ ایک مشترکہ اور ٹلی پلین آپریشن ہوگا کس کو کتنے تحفے ملے کون کون گھر لے گیا سب ساپ میں آنے والا ہے وفاقی کابینہ نے توشاکانہ کا ریکارڈ جاری کرنے کی اجازت دے دی خوج آسف کا ٹویٹ کہتے ہیں توشاکانہ کا ریکارڈ بہت جلد کابینہ ڈیویشن کی ویب سائٹ پر جاری کر دیا جائے گا مزر خزانہ ساکدار کی ایک بار پھر تمام سیاسی جماعتوں کے ساکر ملشت کی دعوت اسلام آباد میں سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے دعا کیا پاکستان ڈیفولٹ نہیں کرے گا معاشی مسائل پر جلد کابو پا لیا جائے گا آئی ایم ایف سے معاہدہ بہت جلد ہونے کی امید ہے عمران قان نے آئی ایم ایف پروگرام سے انحراف کیا جس سے مہگائی پڑی مٹھی بھر گمران آسر بلوچستان کے عوام و مسلح فاج کے عصم کو متزلسل نہیں کر سکتے آرمی چیف جنرل آسیب منیر کہتے ہیں بلوچستان کے عوام اور مسلح فاج امن و خوشحالی کو یقینی بنانے کے لیے پورا عصم ہے آرمی چیف جنرل سید آسیب منیر کا دورہ کوادر آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف کو سیکیورٹی صورتحال، آپریشنل تیاریوں، سی پیک سیکیورٹی اور محفوظ محول کو یقینی بنانے کی کوششوں پر بریفنگ دی گئی سبازالان کی مقامی افراد اور منتخب نمائتوں سے بھی ملاقات الیکشن کے لیے فنڈز دینے سے کبھی انکار نہیں کیا الیکشن کمیشن کے جانب سے فنڈز وراہمی کے مطالفے پر وزارت خزانہ کا جواب الیکشن کمیشن میں جلاس کے دوران سیکیورٹری خزانہ نے کہا کہ ہم نے فنڈز دینے سے کبھی انکار نہیں کیا سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت کریں گے الیکشن کمیشن نظر سانی شدہ ڈیمانڈ بھیجوائے جسے حکومت کے سامنے رکھیں گے موسیقی